پریشت سنکھیا ایک سو اکیس عودیوگیک وکاس کا انوٹھاپن بھارت میں عودیوگیک اتپادن پر ورچسف رکھنے والی یوروپی پرابند کی ایجنسیوں کی کچھ خاص طرح کے اتپادوں میں ہی دلدسپی تھی انہوں نے اپنے وشک سرکار سے سستی قیمت پر زمین لے کر چائے و کافی کے باغن لگائے اور کھنن، نیل، مجھوٹ ویوسائی میں پیسے کا نبیش کیا ان میں سے زیادہ تر ایسے اتپاد تھے جن کی بھارت میں بکری کے لیے نہیں بلکہ مخروب سے نریات کے لیے آوشکتا تھی انیسی صدی کے آخر میں جب بھارتی بیوسائی اتدیوگ لگانے لگے تو انہوں نے بھارتی بازار میں منچسٹر کی بنی چیزوں سے پرتیز پردھا نہیں کی بھارت آنے والی بریٹش مالوں میں دھاگہ بہت اچھا نہیں تھا اس لیے بھارت کے شروعاتی سوتی ملوں میں کپڑے کی بجائے موٹے سوتی دھاگے ہی بنائے جاتے تھے بھارتی کتائی ملوں میں بنانے والے دھاگے کا بھارت کے ہتھکرگہ بن کر استعمال کرتے تھے یا انہیں چین کو نریات کر دیا جاتا تھا بیسویں صدی کے پہلے دشار تک بھارت میں اوڈیوگی کی کرن کا ڈھرہ کئی بدلاؤں کی چپیٹ میں آ چکا تھا سودیشی آندولن کو گتی ملنے سے راشتروادیوں نے لوگوں کو ویدیشی کپڑے کے بحیشکار کے لیے پریدت کیا اوڈیوگ سمہو اپنے ساموہی کے حیطوں کی رکشہ کے لیے سنگٹھت ہو گئے اور انہوں نے آیت شلک بڑھانے تطھا آنے ریایتیں دینے کے لیے سرکار پر دواب ڈالا انیس سو چھے کے بعد چین بھیجے جانے والے بھارتی دھاگے کے اندیات میں بھی کم ہی آنے لگی تھی چینی بازاروں میں چین اور جاپان کی ملوں کے اتھپاد چھا گئے تھے پھل فروب بھارت کے اوڈیوگ پتی دھاگے کی بجائے کپڑا بنانے لگے انیس سو سے انیس سو بارہ کے بھارت میں سوٹی کپڑے کا اتھپادن دھوگنا ہو گیا پہلے بشویدوں تک اوڈیوگ ایک وکاس دھیما رہا یود نے ایک بالکل نئی ستی پیدا کرتی تھی بریٹش کارخہ نے سینہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یود سمبندی اتھپادن میں ویست تھے اس لیے بھارت میں منجسٹر کے بال کا آیات کم ہو گیا بھارتی بازاروں کو رات و رات ایک وشال دیشی بازار مل گیا یود لمبا کھچا تو بھارتی کارخہوں میں بھی فوج کے لیے جھوٹ کی بوریوں فوجیوں کے لیے وردی کی کپڑے، ٹینٹ اور چمڑے کے جھوٹے، گھوڑے و کھچر کی جوین تتہ بہت سارے ان سامان بنے لگے نئی کارخہ نے لگائے گئے یہاں ایک چطر دکھائے گیا ہے یہ چطر ہے مدراز چیمبر آف کومرس کا پہلا دفتر انیسی صدی کی آخر تک دیش کے ویمنک شیطروں کے ویوسائی مل کر چیمبر آف کومرس بنانے لگے تھے تاکہ صحیح طرح سے ویوسائی کر سکیں اور ساموہی چنتہ کے مددوں پر فیصلہ لے سکیں پرانے کارخہ نے کئی پالیوں میں چلنے لگے بہت سارے نئے مزدوروں کو کام پر رکھا گیا اور ہر ایک کو پہلے سے بھی زیادہ سمیہ تک کام کرنا پڑتا تھا یدے کے دوران عودیوں کے اتفادن تیزی سے بڑھا یدے کے بعد بھارتی بازار میں منچسٹر کو پہلے والی حیثیت کبھی حاصل نہیں ہو پائی آدھنے کی کرن نہ کر پانے اور امریکہ جرمنی اور جپان کے مقابلے کمزور پڑ جانے کی خارن بریٹین کی عرض ویوسطہ چرمنا گئی تھی کپاس کا اتفادن بہت کم رہ گیا تھا اور بریٹین سے ہونے والے سوٹی کپڑے کے نریات میں زبردست گرا بٹائی اپنی ویشوں میں ویدیشی اتفاد کو گھٹا کر ستھانی ادھوگ پتیوں نے گھرے لو بازاروں پر قبضہ کر لیا اور دھیرے دھیرے اپنی ستھی مضبوط بنا لی لگو ادھوگوں کی بہت آیت حالانکہ یدے کے بعد فیکٹری ادھوگوں میں لگاتار اضافہ ہوا لیکن ارث ویبستہ میں وشال ادھوگوں کا حصہ بہت چھوٹا تھا ان میں سے زیادہ تر 1911 میں 67 پرتیشت بنگال اور بمبئی میں ستھت تھے باقی پورے دیش کے چھوٹے اسطر کے اتفادن کا ہی دب دبا رہا پنجی کرت فیکٹریوں میں کل ادھوگی کے شرم شکتی کا بہت چھوٹا حصہ ہی کام کرتا تھا یہ سنگچہ 1911 میں 5 پرتیشت اور 1931 میں 10 پرتیشت تھی باقی مزدور گلی محلوں میں ستھتے چھوٹی چھوٹی ورکشاپ اور گھلیری اکھائیوں میں کام کرتے تھے کچھ معاملوں میں تو 20 سدی کے دوران ہاتھ سے ہونے والے اتفادن میں دراصل اضافہ ہوا تھا یہ بات ہتھ کرگا کشتر کے بارے میں بھی صحیح ہے جس کی ہم نے پیچھے چرچہ سلی تھی سستی مشین نرمت دھاگے نے 19 سدی میں کتائی ادھوگ کو تو ختم کر دیا تھا لیکن تمام سمسیوں کے باوجود بن کر اپنا ویوسائے کسی طرح چلاتے رہے 20 سدی میں ہتھ کرگوں پر بنے کپڑے کے اتفادن میں لگا تار صدار ہوا 1900 سے 1940 کے بیچ یہ تین کنا ہو چکا تھا ایسا کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے آنشک روپ سے تقنیقی بدلاو کا ہاتھ تھا اگر لاغت میں بہت زیادہ اضافہ نہ ہو اور اتفادن بڑھ سکتا ہو تو ہاتھ سے کام کرنے والوں کو نئی تقنیق اپنانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی اس لیے بیسویں صدی کے دوسرے دشک تک آتے آتے ہم ایسے بن کروں کو دیکھتے ہیں جو فلائی شٹل والے کرگوں کا استعمال کرتے تھے نئے شبد فلائی شٹل یہ رسیوں اور پلیوں کے ذریعے چلنے والا ایک یانترک اوزار ہے جس کا بنائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ کشیتز دھاگے یعنی تانا دھ ویفٹ کو لمبوت دھاگا ارثات دواپ میں پرو دیتا ہے فلائی شٹل کے آوشکار سے بن کروں کو بڑے کرگے چلانے اور چوڑے ارس کا کپڑا بنانے میں کافی مدد ملی اس سے کامگاروں کی اتپادن شمتہ بڑی اتپادن تیز ہوا اور شرم کی ماغ میں کمی آئی 1941 تک بھارت میں 35% سے زیادہ ہتھ کرگوں میں فلائی شٹل لگے ہوتے تھے تراغنکور بدراس میسور کوچین بنگال آدھی کشتروں میں تو ایسے ہتھ کرگے ستر سے اسی پرتیشت تک تھے اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے چھوٹے سوہر کیے گئے جن سے بنکروں کو اپنی اتپادکتہ بڑھانے اور ملوں سے مقابلہ کرنے ہوئے بدد پلی یہاں پر ایک چطر ہے یہ چطر ہے ہاتھ سے بنا کپڑے کا ہاتھ سے بنا کپڑے کے مہین ڈیزائن کی ملوں میں نقل نہیں کی جا سکتی تھی پرشت سنکھیا ایک سو تیس ملوں کے ساتھ پرتیشت پردہ کا مقابلہ کرنے کے معاملے میں کچھ بنکر اوروں سے بہتر صدی میں تھے بنکروں میں سے کچھ موٹا کپڑا بناتے تھے جبکہ کچھ مہین قسم کے کپڑے بنتے تھے موٹے کپڑے کو مکھیروپ سے غریب ہی کھریتے تھے اور اس کی مانگ میں بھاری اتا چڑھا ہوتے خراف فصل اور اکال کے سمیں جب گرامل غریبوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور نکت آئے کے سادھن ختم ہو جاتے تھے تو وہ کپڑا نہیں کھری سکتے تھے بہتر قسمے کے کپڑے کی مانگ کھاتے پیتے تبکے میں زیادہ تھی اس میں اتار چڑھاؤ کماتے تھے جب غریب بھونکوں مر رہے ہوتے تھے تب بھی امیر یہ کپڑا خرید سکتے تھے اکالوں سے بنارسی یا بالوچری ساڑیوں کی بکریوں پر اثر نہیں پرتا تھا ویسے بھی جیسا کہ آپ سن چکے ہیں مل وشیش پرکار کی بنائی کی نقل نہیں کر سکتے تھے بنے ہوئے بارڈر والی ساڑیاں یا مدراز کی پرسد لنگیوں کی جگہ لے لینا ملوں کے لیے آسان نہیں تھا ایسا بھی نہیں ہے کہ بیسویں صدی میں بھی اتپادن بڑھاتے جا رہے بھونکروں اور اندرستکاروں کو ہمیشہ فائدہ ہی ہو رہا ہو جن کی زندگی بہت کٹھور تھی انہیں دن رات کام کرنا پڑتا تھا اکثر پورا پریوار بچے بوڑھے عورتوں اتپادن کے کسی نہ کسی کام میں ہاتھ پڑھاتا تھا لیکن یہ فیکٹریوں کے یوگ میں اتیس کے اوشیش پر نہیں تھے ان کا جیون اور شرم اور ادیوگی کرن کی پرکریہ کا ابھی ننگ تھا یہاں پر ایک نقشہ دکھایا گیا ہے اس نقشے میں بھارت میں بڑے پیمانے کے ادیوگوں والے علاقوں کو درشا گیا ہے اور چطر میں دو بڑے گولے ہیں جو ویبینک چطروں میں ادیوگوں کے یاکار کو انگیت کرتے ہیں یہ بڑے گولے بنے ہیں بنگال اور بمبئی کے